اسلام علیکم میرا جو نام پورا سید محمد آسن قادری ہے اور چائنیز نے میرا عاشن ہے ہم کس طریقے سے پڑھیں گے کیا میکنزم ہے انٹرنیشنلی کیا طریقہ ہے میں آپ کو بتاؤں گا باقی جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے چیزیں انفولڈ ہوتی چلی جائیں گی اور آپ کرتے بھی چلے جائیں گے جو انٹرنیشنل میٹھرڈ ہے چائنیز لینگویج پڑھنے کا فورینرز کو پڑھانے کا ہم اسی تو فالو کریں گے اور وہ آسان طریقہ ہے چائنیز میں ایکچولی اے بی سی ڈی نہیں ہوتی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ چائنیز کریکٹرز ہیں پکچرز ہیں تو جو چائنہ میں پیدا ہوتا ہے اٹھارہ بیس سال تک بیچلرز تک پہنچتا ہے تو وہ جا کے کوئی تین چار ہزار کریکٹرز سیکھ سکتا ہے تو آج دس سال ہو گئے پڑھانے کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے اور اب میرے سینئر سٹوڈنٹس جو ہیں وہ بھی پڑھاتے ہیں اور میں ان کو موٹیویٹ کرتا ہوں لینگویج کو دو طریقے سے آپ سمپل بول سکتے ہیں it's a vehicle vehicle کا کام کیا ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ کوئی سامان لے کر جاتے ہیں میرے ذہن میں جو خیالات ہیں جو بات آئی ہے میں اس کو آپ تک اگر پہنچانا چاہوں گا تو جو vehicle مجھے چاہیے اس کو لینگویج کیا دیں لینگویج is a tool کس جو purpose ہے communication کا tool ہے بس Chinese language دنیا کی بڑی زبانوں میں سے ایک زبان ہے اور اس کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو عام زبانوں سے مختلف ہیں اور کچھ common ہے وہ ملک ہے جہاں پر انگریزی as a foreign language سب سے زیادہ چائنہ میں سیکھ جا رہی ہے یہ نیہاو لکھا ہے اس کے معنی ہے hello ٹھیک ہے آپ اس کے دو حصے نی اور ہاؤ اب اگر آپ نی کو لے لیں تو نی کا اگر آپ post-martem کریں تو یہ آپ دیکھیں گے کہ پہلی sounds جو ہیں وہ initials کہلاتی ہیں اور بعد کی sounds جو ہیں وہ finals کہلاتی ہیں اور اوپر کی sounds جو ہیں وہ tones کہلاتی ہیں یہ تین چیزیں ملکے چائنیز بنتی ہے آپ اسی پہ focus کریں گے اور غور کریں گے پہلی sound جو ہے وہ consonant ہے and consonant ہے اور eye wobble ہے اور اس کے اوپر tone ہے یعنی آپ پہلے consonant پڑھ لیں گے کیونکہ شروع میں consonant آتے ہیں اس کے بعد آپ wobble پڑھ لیں گے کیونکہ بعد میں wobbles آتے ہیں اور wobble کی اوپر ایک چیز tone ہوتی ہے